بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپیر ہونا ہے تو ہم کس سبجیکٹ میں بی ایس کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا بعض سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سیر اگر بی ایس آئی آر کر لیں انٹرنیشنل لیشنز ہو زیادہ بہتر رہے گا یا پولیٹیکل سائنس زیادہ بہتر رہے گا یا ہم کسی سائنس کے کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں فزیکس بائیالوجی کامسٹری میں چلے جاتے ہیں یا ہم فزیکس میں بی ایس کر لیں میتہمیٹکس میں بی ایس کر لیں اردو میں بی ایس کر لیں اسلامی سٹیڈی میں بی ایس کر لیں اور اس کے بعد اسٹری میں بی ایس کر لیں تو ہمارے لیے کونسز زیادہ بہتر رہے گا دیوستنز میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں باقی آپ کسی بھی سبجیکٹ میں بی ایس کرتے ہیں تو سی ایس اس کے لیے تو آپ الیجیبل ہوں گے لیکن یاد رہے کہ جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس طرح کے حالات ہوتا اور جس سبجیکٹ میں آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے اور اس کی آپ کے پاکستان میں یا آپ کی کنٹری میں اس کی ورث نہیں ہے تو دن آپ کیا کریں گے پھر سوائے پریشانی کہ اور کچھ نہیں ملے گا اتنا میں نے وقت ضائع کیا اتنی میں نے تیاری کی میں فلان اکیڈمی گیا فلان اکیڈمی گیا اتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اتنی کتابوں کی میں نے سٹیڈی کی اتنی کتابیں میں نے فلان جگہ بائے کی وہ ٹوٹلی پھر انسان مطلب ہے ڈک لے لیتا ہے ہم بہتر نہیں کوئی ایسے سبجیکٹ میں بیس کیا جائے اللہ نہ کرے کل کو اگر آپ کا سی ایسس نہیں ہوتا تو کم از گم آپ کے پاس کوئی سیکنڈ اپرچنٹی تو ہونی چاہیے اپنا روزگر چلانے کے لیے توڑی ایسٹوڈنس آج کی ویڈیو میں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا تو خود تو میں مطلب ہے کہ اردو لیٹریچر کا اور یہ مطلب کہ جب سے یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہا ہوں سی ایسس کے حوالے سے چند ویڈیوز دیکھئیئے سرچ کیئے اس پہ کچھ پڑا ہے جو مطلب میرے مائنڈ میں آیا ہے جو میں سٹوڈنس کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ جو ایسے کے بعد یا آئیسے کے بعد ایسے کے بعد نیکسٹ بلکل ایک زیرو لیول پہ گھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے سٹارٹ سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے سی ایسے کرنا ہے تو ڈیئر سٹوڈنس بی ایس انگلیش آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے سی ایسے کے لیے دیکھیں اگر آپ مطلب ہے کہ بی ایس انگلیش میں ان ہو جاتے ہیں سی ایسے کے لیے جو ہی ڈیئر سٹوڈنس آپ کے چار سمسٹر ہو جائیں تو آپ ساتھ سی ایسے کی تیاری شروع کر دیں آپ اس کی جو مطلب کے مطلبہ کتابیں ہیں وہ جو مقوالے چھے لازمی کتابیں جانسی ہوتی ہیں وہ مقوالے ان کی ون بے ون ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں یا کوئی قریب بھی آپ ساتھ کو اکیڈمی جائن کر لیں سی ایسے کی جو ہی آپ بی ایس انگلیش کے آٹھ سمسٹر کلیر کریں تو آپ اس کے بعد فوراں سی ایسے کی ایٹمٹیشن لے لیں کیونکہ اس سے پہلے کمس کم دو سے تین سال آپ کو لگ چکے ہوں گے سی ایسے کی ساتھ ساتھ تیاری کرتے ہوئے تو دیکھیں آپ بی ایس انگلیش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سی ایسے میں اپیر ہو جاتے ہیں خدا نخصہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی ایٹمٹیشن پہلی کلیر نہیں ہوتی یا آپ ہمت ہار جاتے ہیں تو دیو سٹوڈنس آپ کے پاس سیکنڈ اپرچونٹی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس بی ایس انگلیش کی ڈگری ہوگی کسی بھی فیلڈ میں آپ ورک کر سکتے ہیں بینگا سکول ٹیچر کالج لیکچر اور اس کے بعد کسی بھی یونیورسٹری میں آپ نیکسٹ ایم فیل پی ایچڈی کرنے کے بعد اپنے خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اور ایک ہنڈسم آمانٹ آپ ارن کر سکتے ہیں تو سو یہ میری سیجیشن تھی آپ مطلب کے بی ایس انگلیش میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے سی ایس اس کے لیے تو باقی آپ ہر سبجیکٹ کے بعد سی ایس اس ٹی ایس ٹی ایس ٹوڈنس میں اپیر ہو سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی کہ سی ایس اس جانے کے لیے کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا